عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ وَبُنتُمْ مُؤْمِنِينَ سب سے پہلے تمہیں آپ دیکھوا سلام دیجئے محمد وآل 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 سب سے پہلے تمہیں قائد ملت اجافریا نمائندہ ولی فقی محمد اللہ علیہ وسلم صاحب کا اس کے ساتھ ساتھ مفسر سران جنگرگالی علی شیف محسن علی ملتی صاحب کا اور آیت اللہ حافظ ریال حسین صاحب کا کہ اجراد نے بزرگی فرمائی ہمیشہ ہماری رہنوائی فرمائی اور آج بھی ہماری یہاں کشی اللہ کا حصلہ ضائع فرمائی آپ علماء کرام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے شکریہ فرمائی حصلہ ضائع فرمائی اور الحمدللہ آج کا استعمال یہ فیصلہ دے گیا کہ وہ لوگ جو یہ کہاں کرتے تھے باتیں کرتے تھے کہ قیادت کے ساتھ کوئی نہیں ہے آج یہ استعمال اس بات کی دلیل ہے نہ قیادت کل تنہا تھی نہ آج تنہا ہے اور نہ انشاءاللہ اس قیادت کو تنہا چھوڑے گے حالات آتے رہتے جماعتوں پہ تنظیموں پہ افراد کے حالات آتے رہتے مشکلات آتے رہتے ہیں ان مشکلات میں سٹرڈیجی بدل جاتی ہے حکمت اپنی بدل جاتی ہے آئیم آئی تائرین کی سیرت ہمارے سامنے حمیر المومنین کے زمانے میں اگر امام نے سکوت کیا تو دوسرے امام نے سلط کی تیسرے امام نے قیام کیا حالات کے تقاضوں کے مطابق ہر زمانے کے اندر قیام کرنا قیام کی حالت کرنا یہ حکمت نہیں آئیمہ کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے جیسی دشمن کی سازش جیسی دشمن کی حکمت عملی ایسی حکیم و دعا انسان اپنی حکمت عملی بناتا ہے تاکہ دشمن کی سازشوں کو ناکام کر سکے الحمدللہ میں یہ بات بڑے اعتماع کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ اترہ نقصان ہوا یہ ہوا کیا کیا میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور اعتماع کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی سازشیں کرنے کے بعد اتنے تانے بانے بھوننے کے بعد آج تک وہ قوتیں جو تشیعہ کو دیوار سے لگانا چاہتی تھی آج تک آپ کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں کر سکی ہیں کوشش یہ بہت ہوئی ابھی ایک تکفیری اٹھا تھا کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا بنیاد اسلام قانون لے کر ایک تکفیری اٹھا تھا اور اٹھا نہیں تھا بلکہ اس کو اٹھایا گیا تھا اس کی پشت پر جو قوتیں تھیں اس کو ٹاز دیا گیا تھا لے کر آؤ یہ آپ کی قیادت تھی یہ آپ کی قیادت کی حکمت عملی تھی کہ وہ قانون پاس کرنے والا زلین اور رسوہ ہو کر بہاں چلا گیا کون کہتے ہیں تشیعہ کا دفعہ نہیں ہوا حالات آتے رہتے ہیں میں نے کہا نا حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ہم نے کیا سے مہداری کو ادا کیا ہم نے کون سے اپنے فرائض کو ادا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو کوئی پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بہت سادہ کھیل ہو رہا ہے یہ جو کوئی پاکستان میں ہو رہا ہے تشیعہ کے خلاف یہ کوئی جماعتیں کر رہی ہیں یہ کوئی سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں یا یہ سیاسی گروہ ہیں جو آپ کے خلاف تانے بانے ہونے ایسا نہیں ہیں پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں جو کچھ بھی تشیعہ کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہ چھوٹے موٹے گروہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ قوت ہے جنہوں نے گروہ کو پالا تھا ان ساپوں کو دودھ پلایا تھا پہلے انہوں نے ٹھیکا دیا تھا انہیں کہ تم تشیعہ کے محدود کرو جب قائد کی حکمتی عملی سے وہ تکفیر ناکام اور تکفیری ناکام اور زلیل رسوہ ہوئے تو وہ قرائے دینے والے خود میدان میں تشیعہ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں پاکستان ہے یہ پاکستان یہ جنہ نے بنایا تھا محمد علی جنہ نے اس کا تصور کیا تھا اسلامی ریاست ایک اسلامی ریاست کے اندر کسی کو اس کی مذہبی رسومات سے روکا جائے یہ اسلامی ریاست کا تصور نہیں ہے پاکستان کے اس سٹیٹ کے اندر قانون کے اندر جب اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے ان کے تحفظ کی ریاست ذمہ دار ہے تو پاکستان میں تشیعہ اقلیت میں نہیں ہے اگر کسی کے گمان میں کہ پاکستان میں تشیعہ اقلیت میں تو اپنے ذہن سے نکال دے ہم پاکستان میں بہت بڑی قوت اور طاقت رکھتے ہیں یہ تو ہلکا سا چھوکا تھا جو تم نے دیکھا اگر تشیعہ میدان میں نکلی نہ سازش کرنے والے بچیں گے اور نہ ٹھیکہ دینے والے بچیں گے ایک تماشا بنایا اس ملک کو ایک تماشا بنایا اس ملک کو اس ملک میں اور کیمنٹیاں بھی رہتی ہیں اس ملک میں سکھ بھی رہتے ہیں ہیسائی بھی رہتے ہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں جب ہیسائیوں کا کرسپس دیا آتا ہے تو ریاست فرشیڈیٹ کرتی ہے ریاست ان کو سہولتیں دیتی ہے جب ہندووں کی دیوالی کا دن آتا ہے تو یہ وزیر اور ریاست پوری مشہین ان کو تحفظ دیتی ہے ان کو فیسائیٹ کرتی ہے لیکن جب میرا محرم یا مذہبی رسومات آتی ہے تو ریاست من پر فابندیاں لگاتی ہے ریاست ہمیں محدود کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ کس کا ایجنٹہ ہے کس سے پوچھیں حکمرانوں سے حکمران تو بچارے بے بس ہیں ریاست بتائے گی نہیں بتائے گی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ بتائے یہ کیا ہو رہا ہے مجلس گھر میں ہو رہی ہے ایف آئی آر پانی کی سبیل لگ رہی ہے ایف آئی آر کوئی مشی کرنے پیدل نکلا ہے ایف آئی آر چار دیواری کے لیے نوٹی پیکشن بھیجا ہے ڈی سی نے کہ اگر کوئی بغیر پرمیشن کے گھر چار چار دیواری میں مجلس ادا کرے گا اس کو مجلس نہیں کرنی جائے گی یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ جو مجلس کرنے کے لیے تم سے این او سیاں لی جائیں گی اس پاکستان کی رگوں میں ہمارا خون بھی ہے اس پاکستان کے بنانے والوں کی ہم اولادیں ہیں اس پاکستان کو چلانے والوں کی اولادیں ہیں اور خدا کی قسم اگر آج پاکستان بچا ہے تو بچانے والا بھی یہاں بیٹھا ہے تم نے تماشا بنا دیا ہے پاکستان کو کھیل بنا دیا ایک پیغام پاکستان اعلامیہ پاکستان بنا سارے پاکستان کے علماء کو مفتیوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ اب کسی کی تکفیر نہیں ہوگی دو فتوے کہ اب خود کا شمل حرام ہے فلا حرام ہے تکفیر نہیں ہوگی مجھے بھی بلایا کہا جلاسکندر میں ابھی تھا میں نے اس کو کہا بیٹھ کے بھائی تکفیر ہماری تکفیر کرنے والے بھی تکفیر کی ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں تو بند گلی میں جا رہے ہو ہاں تو باقی بلے نہیں یہ علماء صاحب معاملہ حل ہو جائے گا ہم نے تمہارے اعلامیہ پاکستان میں بھی کہا ہم ہمارے بزرگوں نے ہم نے تم پر اعتماد کرتی ہے اعلامیہ پاکستان پر سائن کیے دستہ کرتی ہے ہمارے پاکستان علماء کرام نے اب مجھے بتاؤ تم نے اعلامیہ پاکستان پیغام پاکستان بنایا آپ بھی گلی کچھوں میں میری تکفیر ہو رہی ہے یا تو دو باتیں ہیں ان کی پوش پر یا تو تم ہو یا تم ان کے سامنے پیوس ہو گلی کچھوں میں تکفیر مہرم آ رہا ہے اشتیار لگنے شروع ہو گئے شور مجلہ شروع ہو گیا کہ اب مجلس نہیں ہوگی اب جلوس نہیں ہوگا ست کچھ ہوگا آج حد کر کے جانا ہے مجلس بھی ہوگی ماتم بھی ہوگا جلوس بھی ہوگا سبیر بھی لگے گی اگر روکنے کی کوشش کی تو پھر کوئی اچھی توقع وہ ہم سے نہیں رکھنا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کتنا کتنی بے ہی سوچو کی ہے کیا آپ انہوں میں مجھے بات چیزوں سے پھر کہا جاتا کہ ذرا ان کہا تو اچھے اتنے بیس ہو چکے ہو سیدہ والا کے اندر ساٹھ سیدانیوں پر ایف آئی آریں یہ ریاست کی مردانگی ہے یہ تمہاری مردانگی ہے اگر عورتیں چار دیواری میں مجلس کریں اولاد رسول سیدانیاں ان پر ایف آئی آر کٹتے ہو اگر گھر میں چار دیواری میں کوئی اشنا کرے دس مجلسوں پہ تم نے دس ایف آئی آریں کٹی ہیں کیا پیغام دے رہے ہو ریاست کیا بتانا چاہ رہی ہے کیا پیغام دے رہی ہے ریاست تمزون نہیں ہے اگر ملک کی فضاء اگر ملک اس چیز کا ملک اس چیز کا متعامل نہیں ہے ورنہ تشیعہ اتنا طاقت رکھتی ہے کہ اس ملک کی فضاء بدل سکتی ہے یہ تو قائد محترم نے اپنی حکمت سے چلایا ہوئے معاملات اگر یہ معاملات اس طرح تبدیل نہیں ہوئے تو پھر پاکستان میں بہت سارے آپشن ہیں یہ تم نے اپی ڈی چوک دیکھا ہوگا جہاں سیاسی پارٹیاں آنے کی کوشش کرتی تھی تم ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں ہم خیبر بھشکن کی اولاد ہیں جب ہم نکنیں گے تو پھر تمہارا کوئی ریٹ زون ہمیں روک نہیں سکے گا لبے گیا حسین لبے گیا حسین لہذا اب ظاہرین کا مسئلہ اٹھے گا اب مہرم آ رہا ہے اب ظاہرین کے شروعز آنا کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہوگا ظاہرین کی پالنسی قائد محترم نے بھیج دی ہے میں پاکستان کی حکومت سے پوچھتا ہوں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ کچھ عیسائی پاکستان میں آتے ہیں کرتالپور کی رہداری سے اپنے بزرگوں کا عرص منانے کے لیے تو پاکستان کی حکومت اور ریاست ان کو فیسلیٹیز دیتی ہے بات سچ ایمیگریشن منائے گئے کہ ہمارے پالوسی ملک سے اپنے بزرگوں کی زیارت کرنے آ رہے ہیں ان کو فیسلیٹ کیا گیا اچھی بات ہے ان کے بزرگوں کا مزار ہے آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سہولت دینا اگر کوئی اپنے بزرگ کے مزار کے لیے زیارت کرنے کے لیے پاکستان میں آتا ہے ریاست تعبون کرتی ہے لیکن جب میں کربلا جاتا ہوں جب میں نجب جاتا ہوں تو مجھے بارڈر پہ روک کر مجھ سے انٹریو لیے جاتے ہیں کم سے آنے والے تالیبوں کو تالیبوں کو بارڈر پہ زلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے دو دو تین تین تھنٹے ان کے انٹریو کیا جاتے ہیں تم یہاں تحشک کر پھالتے ہو ان کا کوئی ڈیٹر تمہارے پاس ہے جو بیچارہ ایک مظلوب پڑھ کر آ رہا ہے اسے بٹھا بٹھا کے انٹریویو ہو رہے ہیں کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو کتنا شہریہ ہے کہاں گھر ہے کون سا عالم استاد ہے تمہارا یہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے تم نے اس ملک کے اندر یہ چیزیں آپ قابل سے قبول نہیں ہیں یہ علماء کا مجمعہ ہے کوئی چارہ نہیں ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے مو دیں گے پہلے بھی دیا بھی دیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تیار ہو جائیے یہ جو علماء کا اتنا بڑا اجتماع بلائے اس لیے نہیں بلائے کہ آپ گھر چلے جائیے لوگوں کو آمادہ کیجئے لوگوں کو تیار کیجئے ہندہ کے لاعامل کے لیے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں ازاداری کے حوالے سے ایک انج بھی پیچھے نہیں اٹیں گے ایک انج بھی پیچھے پٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تم ٹولے بنا بنا کے ہر محوروں میں چھوڑ دیتے ہو تم نے کتنا شور مچایا کراچی کے اندر زیارتِ آشورہ کے لیے لشکر نکالے پتہ نہیں کیا کیا تم نے کراچی کے اندر شور مچوایا اور سب کچھ کیا تم نے تو کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا ہم ختم ہو گئے مجلس ختم ہو گئی ازاداری ختم ہو گئی جلوس ختم ہو گئے کام کرنے والے ختم ہو گئے ہم نہیں کھڑے میدان عمل میں بھی سادھی جو کرنے والے کام ناکام ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسائل کھڑے کرنا مسائل بڑھانا بہت ہو گیا ہے نا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اب تشہیوں کا اتنا امتحان لیلو ہم بزر نہیں ہیں ہم حیدر کرران کے ماننے والے بھائی وہ ایک دفعہ جب کوئٹہ کا جب آپ کے پنڈی کا جب واقعہ ہوا تھا آشور کا جب واقعہ ہوا اور جب اربائین قریب آیا تو وہ ایک پریس کانفیز میں نے کراچی میں کی تھی اور جب پریس کانفیز میں ہم نے کہا بھئے چیلوں کا جلوس نکالیں گے تو ایک صحافی نے مجھ سے سوال کیا تھا مالانا آپ کیسے جلوس نکالیں گے اب تو تکفیریوں نے کہہ دیا کہ ہم وہاں جلسہ کریں گے ہم نکلنے ہی نہیں دیں گے تو میں نے کہا تھا بھائی آپ ان کو چھوڑ دیجئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں وہ انتالیسوے دن کی اولاد ہیں ہم چالیسوے دن والے کی اولاد ہیں ہمیں روک نہیں سکتے جب اپنی کرنے پہ آئیں گے جلوس نکالیں بس آخری بات کروں ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو آپ تمام علماء کرام سے گزارش لوگوں کو تیار کیجئے بم دھماکے کر کے دیکھ لیے مار کے دیکھ لیے پچاس آجیوں کے جلوسوں میں دھماکہ ہوتا تھا اگلے میں پانچ سو ہوتے تھے پانچ سو میں دھماکہ ہوتا تھا پانچ ہزار ہوتے تھے پانچ ہزار میں پچاس اور پچاس میں ہوتا پانچ پانچ لاکھ ہوتے تھے جب گرانچی کا سانہ آشور ہوا تو پانچ لاکھ ازادار تھے جب دھماکہ ہوا جلوس میں اگلا اربعین آیا دو دھماکوں کے باوجود پندرہ لاکھ ازادار ماتم کر رہا تھا تو موت کا خوف نکل گیا اب ایف آئی آروں کے ذریعے ڈرانے کی کوچی کی جا رہی ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایف آئی آر کٹاؤ مجلس کھراؤ یہ ایف آئی آر تمہاری شفاعت کا سارٹیفکٹ ہے کہ جناب زہرہ کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہو بی بی کوا رہنا زندان میں جانا گوارہ کیا لیکن ازاداری سے ایک قدم پیچھے نہیں اٹایا یہ فیشن یہ شوف بھی یہ ریاست شوف بھی پورا کر لے ایف آئی آر کا کاٹو ایف آئی آر اور ہم خود کٹوائیں گے ایف آئی آر کاٹو کہتے ہیں تم ڈرامے کر رہے ہو نہیں ہے روزانہ ایک نئے افقانون ایک نئی بات ایک نئی چیز ہم تیار ہیں اور اس سال انشاءاللہ اربعین پر اربعین پر ایسی مشی ہونی چاہیے دنیا کو پتا پڑ جائے جنہوں نے کنٹینروں میں جنہوں نے خاردار تاروں کے حساروں میں اور کناتوں کے اندر ازاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی تھی اس اربعین پر انہیں پتا پڑ جائے کہ ہم ہر خوف کو نکال کر جلو سے حسین میں شرک اطاق کرنے آئے علماء بھی نکلیں گے پیدل خطبہ بھی نکلیں گے ساکری بھی نکلیں گے الوئین پر دنیا کو بتا دینا کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں قدم آگے پڑھتے ہیں ہمارے قدم پیچھے نہیں پڑھتے ہیں سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں بلاتا ورکوف شیع علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سنائب صدر علامہ آر حسین فاہدی صاحب سے ملتم اسوں کے وہ روز ٹرم پر تشریف